سلام علیکم سٹوڈنٹس کمبال فیکٹ چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لئے جو کلاس ٹینٹھ میں ہیں جب سٹوڈنٹس ٹینٹھ کلاس میں آتے ہیں تو ان کو سلیبس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے چیپٹر امپورٹن ہیں کون سے چیپٹر ہم لوگ انہیں کرنے ہیں کتنے چیپٹروں میں سے لانگ کوئسٹن آئیں گے کون سے ایسے چیپٹر ہیں جن میں سے لانگ کوئسٹن آئیں گے کون سے ایسے چیپٹر ہیں جن میں سے شارڈ کوئسٹن آئیں گے ایم سی کیوز کترے نمبر کے ہوں گے شارڈ کوئسٹن کترے نمبر کے ہوں گے اور لانگ کوئسٹن کترے نمبر کے ہوں گے سٹوڈنٹس جو ٹینٹھ کلاس میں ہیں یا ایسے ٹیچرز جو ٹینٹھ کلاس ہا رہے ہیں آج ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ایسی ویڈیو میں میں آپ سب کی ٹینشن ختم کرنے والا ہوں آج کی ایسی ویڈیو میں میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ جو پیپر پیٹرن ہے ٹینٹھ کلاس کا سینس گروپ کا وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے ٹوٹل کتنے مارکس ہوتے ہیں ایم سی کیوز کتنے نبر کے ہوتے ہیں شارٹ کوئیسٹن کتنے نبر کے آتے ہیں ایم سی کیوز اور اس کے علاوہ لانگ کوئیسٹن کتنے نبر کے آئیں گے اور جو نمبر ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے آج کی ایسی ویڈیو میں میں آپ سب کو یہ سکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا پوری ویڈیو کو اچھے طریقے سے واج کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آسکے اگر آپ لوگ کسی بھی کلاس میں ہیں چاہے میٹرک ہے ایف ایسی بی ایسی یا ایم ایسی میں ہیں اور آپ اپنے پیپر پیٹرن جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل پر کمنٹس کر دیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل ایکم کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی میری انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں جو کو کرتے ہیں شروع اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو سارا پیپر پیٹرن بتاتا ہوں اور پیرنگ سکیم بتاتا ہوں ٹینت کلاس کی کہ آپ کس طریقے سے تیاری کر کے سیونٹی فائیو مارکس میں سے سیونٹی فائیو مارکس لے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میکسیم مارکس ہوتے ہیں سیونٹی فائیو اس کے لیے جو ٹیم ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوٹل ٹو تھرٹی اور مطلب دو گھنٹے تین تیس منٹس آپ لوگ کو اس کے لیے ریکارڈ ہوں گے اور جو آپ لوگ کا فرسٹ کوسچن ہے جو کہ آپ لوگ کو جاتے ہی آپ لوگ کو ایک پیپر ملے گا جو کہ ایم سی کیوز پر مجتمع ہوگا ملٹی پل چویز کوسچن ہوں گے ملٹی پل چویز کوسچن جو ہے کہ ٹوٹل نمبر اس فیفٹی نمبر کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے جس میں سے ایک ایم سی کیوز ہوگا جو ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوگا ٹوٹل پندرہ ایم سی کیوز ہوں گے اور اس کے لیے جو آپ لوگوں کو ٹیم دیا جائے گا وہ ٹوٹل بیس منٹ دیا جائیں گے تو سٹوڈنٹس اس کا جو سیکشن ون ہے اس میں سے ٹوٹل جو ہے نو شارٹ کویسٹن آئے گی جس میں سے ہم لوگوں نے چھے اٹیمپ کرنے ہوں گے نو میں سے کتنے اٹیمپ کرنے ہوں گے چھے ہم لوگوں نے شارٹ کویسٹن اٹیمپ کرنے ہوں گے اور یہ جو کویسٹن روبر ٹو ہے یا سیکشن ون ہے یہ کس کس چیپٹر میں سے بنے گا وہ میں آپ لوگوں کو لکھواتا ہوں اس میں چیپٹر نمبر ہمارے پاس ون شامل ہوگا ٹو شامل ہوگا اور تھری شامل ہوگا مطلب ٹوٹل پہلے جو تین چیپٹر ہیں ان میں سے ہمارے پاس ٹوٹل نو شارٹ کوئسٹن آئیں گے نو میں سے ہم لوگ انہیں کتنے اٹیمپ کرنے ہوں گے ٹوٹل چھے شارٹ کوئسٹن ہم لوگ انہیں اٹیمپ کرنے ہوں گے مطلعہ اب یہ ہمارے پاس سیکشن 1 میں کیا ہوگا شارٹ کویسٹنز ہوں گے توٹل 9 ہوں گے ان میں سے ہم لوگوں نے 6 اٹمپ کرنے اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر سیکشن 2 شروع ہو جائے گا سیکشن نمبر 2 شروع ہو جائے گا سیکشن نمبر 2 میں ہمارے پاس کویسٹن نمبر 3 ہوگا کویسٹن نمبر 3 ہوگا کویسٹن نمبر 3 کے ہمارے پاس 1, 2, 3 اسی طرح سے لے کر ہمارے پاس ٹوٹل نائن پارٹ ہوں گے نائن شارٹ قویسٹن ہوں گے نائن شارٹ قویسٹن میں سے ہم لوگ نے ٹوٹل جو ہے اٹیمپ کرنے ہیں وہ ٹوٹل چھے اٹیمپ کرنے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ لوگ اٹیمپ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ کو آسان لگیں اس میں جو ہمارے پاس چپٹر شامل ہوگا وہ چپٹر نمبر ہمارے پاس فور ہوگا فائیو ہوگا اور چپٹر سکس ہوگا چپٹر فور فائیو اور سکس میں سے ہمارے پاس نو شارٹ قویسٹن آئیں گے نو میں سے ہم لوگوں نے ٹوٹل چھے اٹیمپ کرنے ہیں اور یاد رہے کہ ایک ہمارے پاس جو ہے شارٹ قویسٹن وہ دو نمبر کا ہوگا مطلب سکس ملٹی پلائیڈ بائی ٹو تو کتنا ہو جائے گا ٹویلو اور اسی طرح سکس ملٹی پلائیڈ بائی ٹو یہ کتنا ہو جائے گا ٹویلو ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکشن تھری پھر آئے گا پیپر میں ہوگا سیکشن تھری سیکشن تھری میں بیٹا ہمارے پاس ہوگا قویسٹن نمبر فور ہوگا قویسٹن نمبر فور جو ہے ہمارے پاس وہ کن کن چیپٹر اس میں سے بھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے چھے شارٹ قویسٹن اٹیمپ کرنا ہے ٹوٹل نائن میں سے جو کہ بارہ نمبر کے ہوں گے ایک ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے ایک جو ہمارے پاس شارٹ قویسٹن ہے وہ کتنے نمبر کا ہوگا دو نمبر کا ہوگا اسی طریقے سے اگر ان کو ملائیں تو ہمارے پاس بارہ جمع بارہ جمع بارہ کتنا ہو جائے گا بارہ تین چھتیس نمبر چھتیس اور یہ پندرہ جو ہم لوگ نے پہلے لکھے تھے فیفٹین نمبر یہ کتنے ہو جائیں گے الیون اور تھری ون دہ فور اور فور اور ون فائیف ففٹی ون نمبر اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس جو کوسٹن نمبر فور میں ہمارے پاس جو سیکشن تھری میں چیپٹر نمبر فور فائیف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون اور ٹویلو چیپٹر شامل ہوں گے مطلب یہ کہ اس میں سے ان تمام چیپٹر میں سے شارٹ کوسٹن بنیں گے اور ٹوٹل بارہ نمبر کے بنیں گے اور ان چیپٹر میں سے جو ایکسرسائز جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ لازمی باتش کر لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کون کون سی ایکسرسائز جو ہے لانگ کسٹن کے لیے اہم ہیں ڈیفینیشن کس چیپٹر میں سے آئیں گی اور ایم سی کس چیپٹر میں سے بنتے ہیں تو یہ ساری بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپ لوگ کو کلیر کر دوں گا اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہے اور آپ لوگ کے لیے انفرمیٹیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں تو یہ سیکشن 3 ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سیکشن 4 آئے گا ٹوٹل چار سیکشن ہوں گے ہمارے پاس سیکشن 4 جو ہوگا وہ بیٹا ہمارے پاس لانگ قویسٹن کا ہوگا سیکشن نمبر 4 اس میں ہوں گے لانگ قویسٹنز ہوں گے لانگ قویسٹن ہوں گے لانگ قویسٹن میں ہمارے پاس ہوگا کوسٹن نمبر 5 ہوگا سکس ہوگا سیون ہوگا ایٹ ہوگا اور نائن ہوگا ٹوٹل ہمارے پاس پانچ قویسٹن ہوگے جن میں سے ہم لوگ انہیں تین اٹیمپ کرنے ہیں تو اس میں سے جو قویسٹن نمبر نائن ہے یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہوگا قویسٹن نمبر نائن جو ہوگا وہ ویری ویری امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس میں ہمارے پاس تھیورم ہوگا یہ جو تھیورم ہے اس کے لئے دو چپٹر بڑے اہم چپٹر ہیں اور ان میں سے پانچ سے چھے جو تھیورم ہیں وہ ویری ویری امپورٹن تھیورم ہیں اس میں سے تین سے چار تھیورم بہت زیادہ ویری ویری امپورٹن چپٹر ہیں اور ہر سال وہ پیپر میں آتے رہتے ہیں اگر آپ لوگ میری میت کی لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیلسٹ میں چیک کر لیجئے وہاں پہ میٹرک سے لے کر ایم ایسی تک تمام لیکچر موجود ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی بھی لیکچر چاہیے تو یوٹیوب چینل پہ کمیٹس کر دیجئے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو لیکچر مل جائے گا تو بچو اس میں سے ٹوٹل ہم نے کیا کتنے اٹیمپ کرنے ہیں ٹوٹل تین کوئیسٹن اٹیمپ کرنے ہیں جو نائن ہے وہ تو ویری ویری امپورٹن ہے اور وہ لازمی ہوگا اس کو اٹیمپ کرنا پڑے گا اس کے بعد ان چار چپٹر میں سے فائیو سکس کوئیسٹن نمبر فائیو سکس سیون اور ایٹ میں سے ہم لوگوں نے ٹوٹل دو اٹیمپ کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل دو قویسٹن ہمیں لازمی اٹیمپ کرنے پڑیں گے اور ہر قویسٹن کے ٹوٹل دو پارٹ ہوں گے مطلب یہ قویسٹن نمبر فائیو ہے نا اس کا اے پارٹ بھی ہوگا اور بی پارٹ بھی ہوگا اس کا اے پارٹ بھی ہوگا سکس کا بی پارٹ بھی ہوگا سیون کا اے پارٹ بھی ہوگا اور بی پارٹ بھی ہوگا ایٹ کا اے پارٹ بھی ہوگا اور بی پارٹ بھی ہوگا جو question number 9 ہے اس میں total دو theorem ہوں گے اور اس میں سے ہم لوگ انہیں ایک theorem کو attempt کرنا ہے یہ chapter number 1 اور 2 میں سے آئے گا یہ والا جو question number 5 ہے ہمارے پاس یہ chapter number 1 اور 2 میں سے part آئے گا مطلب پہلے chapter میں سے A part آئے گا دوسرے chapter میں سے B part آئے گا اسی طریقے سے جو 6 chapter ہے یہ ہمارے پاس بنے گا 3 اور 4 chapter میں سے مطلب یہ کہ اس کا A part chapter number 3 میں سے ہوگا اور B part chapter number 4 میں سے ہوگا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس question number 7 ہے بیٹا وہ ہمارے پاس بنے گا 5 اور 6 chapter میں سے بنے گا تو chapter 5 میں سے A part آئے گا اور chapter 6 میں سے B part آئے گا اس کے علاوہ بیٹا جو ہمارے پاس question number 8 ہے وہ chapter number 7 اور 13 میں سے chapter میں سے آئے گا مطلب یہ کہ chapter 7 میں سے A part آئے گا اور چیپٹر تھرٹین میں سے بھی پارٹ آئے گا اس کے علاوہ جو question number 9 ہوگا جس میں ہمارے پاس theorem شامل ہوں گے اس کے لیے جو آپ لوگوں نے chapters کرنے ہیں وہ chapter number 9 کرنا ہے اور اس کے علاوہ 12 کرنا ہے ایک theorem جو ہے وہ chapter number 9 میں سے آئے گا اور ایک chapter chapter number 12 میں سے آئے گا تو آپ لوگ کی برضی ہے chapter number 9 کو اچھے طریقے سے کر لیں یا chapter number 12 کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں اس کے جو ہمارے پاس جو question بنے گا ان chapter میں سے اس chapter میں سے بھی 8 number کا theorem آئے گا اس میں سے بھی 8 number کا آئے گا اور اس میں 24 ہوگی آپ لوگ کی مرضی ہے chapter number 9 کو اچھے طریقے سے کر لیں یا chapter number 12 کو اچھے طریقے سے کر لیں اور اس میں سے اس میں سے جو ہمارے پاس theorem آئے گا وہ ایک theorem آئے گا اور وہ 8 number کا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو باقی chapters ہیں اور ان کے جو question ہیں مطلب question number 5, 6, 7 اور 8 ہے ان میں سے کوئی سے آپ لوگ نے دو chapterوں کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور question number 5 کے کیونکہ دو part ہوں گے A اور B part ہوں گے ایک part ہوگا چار number کا تو آپ لوگ اگر یہ دو question کر لیتے ہیں تو یہ total 16 number بن جائیں گے 16 اور 8 یہ والے ہو گئے 16 اور 8 ان سب کو add کریں گے تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس 75 marks بن جائیں گے تو اس طریقے سے اس کی pairing سکیم ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے chapters جو اہم ہیں کون سی ایسی exercise ہیں جن میں سے long question آئیں گے کون سے ایسی exercise ہیں جن میں سے وہ short question لیتا ہے اور MCQ کے لیے کون کون سی exercise اہم ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتا دوں گا اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ